موسیقی فوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلے علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شائن سندھ نیوز اسٹوڈیو سے برہ راست پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین ہم اپنے پروگام میں میرے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں علی اصگر قادی صاحب سانگڑ کے معروف سناخوہ اور حافظ رضوان قادی صاحب یہ بھی بہت اچھے سانگڑ کے سناخوہوں میں شمار کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کی پیاری سی آواز میں محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا اور آج آپ کو میں یہ بتاتا بھی چلوں جس طرح کہ آج کا دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر میں چشم و چراغ امام علی مقام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باسعادت ولادت بھی ہوئی تھی آج اس حوالے سے بھی اپنے پروگام میں ہم انہیں بھی پروگام کو شامل کرتے ہوئے منکت بشریف بھی اور کچھ سنا بھی پیش کی جائے گی پروگام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں حافظ رضوان قادی صاحب کی طرف مائک دیتے ہوئے میں انہیں ادرش کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ پیش کریں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے بسم اللہ اللہ وسلم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ فدخلی فی عبادي ودخلی جنتی امرت باللہ صدق اللہ العظیم سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ تو مالک تیرا کیا کہنا تو مالک تیرا کیا کیا کہنا تو نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ اور میں گناہ گار میں گناہ گار ہوں میرے مولا تو سدار ہے تو غفار ہے تیرا کیا کہنا مل کے پڑیے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ لائی 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 اللہ ہو لائی لائی اللہ پڑو دائی لائی اللہ اللہ ہو لائی اللہ 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 کہ اول و آخر لائی اللہ زاہی رو بات ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لائی لائی اللہ لائی اللہ ہو لائی لائی اللہ 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 لائی رو میں ہسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچہ بھی ہے تو سر کٹا کہا لا الہ الا اللہ ہاتھوں جو جل وہ باغن میں گلڑن میں گلزارن میں ہر وڑ جو پن ذکر کرے چو لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ پرگرام رحمت رمضان ٹرانس میشن کا لائف سلسلہ جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حافظ رزوان قادی صاحب بہت پیاری سی حمد سنا پڑھ رہے تھے یقیناً دل کو چھو دینے والی آواز ناظرین میں تمام دوستوں سے یہی التماس کرتا ہوں کہ لائف ٹرانس میشن میں جو جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹس میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں کیونکہ آپ کے ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھنے سے رب کریم یہ ملائک ہمارے اس پرگام کے گواہ ہوتے ہیں یہ محفل جب ختم ہوتی ہے تو یہ بند ہونے کے بعد جہاں پہ ذکر رسول اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے محبوب ان کے صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے تو یقین جانئے جب یہ محفل برخواست ہوتی ہے تو ملائک یہاں پہ جو جو ہمارے ہاں ٹرانس میشن میں لائف موجود بھی ہوتے ہیں وہ تمام ان تمام نام جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نام ساتھ لیے جاتے ہیں اور اگر آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی لکھتے ہیں یقیناً ان کا عجر و ثواب آپ کے نام آمال میں درج کیے جاتے ہیں ناظرین لائف رحمت رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے میں سانگڑ کے معروف سنہ خان علی اسگر قادی صاحب سے التماس کرتا ہوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت امام میں ناعت کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ وسلم ببارک آلے آج الحمدللہ چونکہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے اور امام حسن مجتبہ کون ہے آپ سب جانتے ہیں وہ حسن کہ حضرت علی شہر خدا کرم اللہ وآلہ وسلم کی ولاد پاک وہ حسن جو حسین کا بھائی ہے وہ حسن جس نے دین کے لیے قربانی دی تو کیا کہنے امام آلی مقام کی شان کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم ایک نات اور منعقی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے سامائین آپ بھی دروش پڑھ لیجئے کومنٹس کے ذریعے اور زبانی پڑھ لیجئے اور کومنٹس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے گا اور اس پونگرام کو زیادہ سے زیادہ شیر کر کیجئے گا اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم ببارک آپ سب دروش پڑھیں اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم ببارک یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو تیرا وصف بیان ہو تینی کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں کب ہے اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی تیری ایک نظر کے طالب وہ تیری ایک نظر کے طالب حضور کی نظر کیسی نظرتی ہے جب بلال حبشی پر حضور کی نظر پڑی ہے تو معزن رسول بن گیا ہے حضرت ابوبکر پر نظر پڑی تو پہلے خالیفہ بن گئے دوسرے خالیفہ بن گئے عثمان پڑی تیسرے خالیفہ بن گئے اور حد علی کرم اللہ و جل کریم پر جب نظر پڑی تو ولایت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور ولایت کا دروازہ مولا علی سے کھلتا ہے آپ کو سب کو معلوم ہے جس پر حضور کی نگاہ ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے جب غوث پاک پر نظر پڑی تو غوث پاک غوث پاک بن گئے ہیں آپ جانتے ہیں غوث پاک کی شان کیا ہے جس پر حضور کی نظر پڑ جائے حضور کی نظر کی بات ہو رہی ہے یہ شاعر کہتا ہے تیری ایک نظر کے طالب ہے تیری ایک نظر کے طالب ہے تیری ایک سخن پہ کربا حبیبی تیری ایک سخن پہ کربا یہ سب تیرے دیوانے ہیں یہ سب تیرے ہاں یہ سب تیرے شہدائیں یا محمد نور مجھے سے ماہ اجمل کا تیری صورت ہے 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 ماہ اجمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجھے سے سب تیرے دیوانے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو صیف سنائے شہہ ابرار میں غنلے زگو غربار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو صیف سنائے شہہ ابرار میں غنلے زگو غربار برنا وہ سید آلی نصبی ہاں وغی امی لقبی ہاشمی مقتلبی عربی مدنی قرشی اور کہا ہم سے گناہ آلی عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سنگلوں خوشبو گیسو محمد وہ سیاں ظلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا چمپا کا نکھار سنگلوں خوشبو گیسو محمد وہ سیاں ظلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا چمپا آکھا نکھار جس کی نگہت پہ ہے قربان گلوں برگوں سمن نافع آگو ختن بعد چمن نور چمن رنگ چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پخت وں بلو چی ہو کے پنجاب کے گجرات کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار سبحان اللہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے خجرات کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار کیونکہ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محابت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اب چونکہ امام حسن کی شان میں میں منقبت سناؤں گا میں کبھی پڑھا نہیں ہے ابھی سامنے آیا تو انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیتا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان مجھے سخیح سل نے بلایا جو اپنے پاس مجھے مجھے خود اپنی خطا ہونے شرم سارے کیا مجھے خود اپنی خطا ہونے شرم سارے کیا حسن کا جھولا ہی دیتا اس کو پر لیکن حسین کے لیے فترس نے انتظار کیا اور نبی کے دین نے علی سے حسین تک کا سفر حسن کے نام کی تسبیح پڑے کے پار کیا کہیں سبحان اللہ اور زور سے کہیں سبحان اللہ یہاں تو آواز آنی چاہیے ان کو بھی آواز آئے گی انشاء اللہ کہیں سبحان اللہ آہ بیچا کے فرش ویلا ہم نے آج میر حسن حسن کے جشن میں کا امکہ انتظار کیا بیچاہ شاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دے دست یزید حق لائے 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 حسین پھر میں کیوں نہ کہوں میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید وہ شہید ہے شہیدوں کو بیmunition بے ناز ہے یہ ہو چکا گا فیصلہ یہ ہو چکا گا فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان شاہینس انڈیوسٹری سے براہ راست جاری ہے لائیو ٹرانسمیشن کا ناظرین اس وقت ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ چھوٹی سی تھوڑی سی زحمت کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا لیکن تھوڑا سا انظار کیجئے واپس آتے ہیں موسیقی 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 دن ہے اس حوالے سے جس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے فرزند کا نام کیا تجویز کیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اتنی مجال کہاں کہ آپ سرکار کے ہوتے ہوئے بچے کا نام رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں جو نام تجویز کریں گے وہی اس بچے کا نام ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام تمام ملائکوں کے سردار جبریل علیہ السلام تشریف لائے باعدب سلام عرض کیا سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز وجل نے اس بچے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا نام حسن نہیں رکھا کیونکہ یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا تھا ناظرین اگرامین یہ وہ گھرانہ ہے آج اگر ہمارا اسلام ہے آج اسلام کا نام لینے والے ہیں آج ہم اسلام کو چاہنے والے ہیں تو یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علی مقام ان کی قربانیاں انہیں کی بدولت انہیں کی وجہ سے انہیں کی خدمتوں کی وجہ سے ان کے نانا کا دین آج ان کا مقام پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اگرامین آپ پروغام رحمت رمضان لائف ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے آج میرے ساتھ میرے مہمان عرشد حسین حسینی قادری صاحب سانگڑ کے معروف سنہ خان یہ بھی ہیں اور بہت اچھی ناتیں پڑھتے ہیں آپ نے رات بھی پروغام میں ان کی شرکت تھی آپ نے پروغام سنا بس آپ دعا یہی دعا کیا کریں ہمارے لئے کہ رب عزت رب کائنات ہماری اس چھوٹی سی محفل کو جو ہم یہ سجاتے ہیں اس ماہ رمضان المبارک میں یہ ٹرانسمیشن ہم صرف اور صرف اس مقصد کے لئے ہم یہ لائف چلاتے ہیں کہ میرا اللہ اور اس کا حبیب کا ذکر ہوتا ہے اور میرا اللہ اور میرا حبیب ہم پہ راضی رہے اور ہماری محفل میں جو ہمارے ساتھ لائف دوست شریک ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دلی خواہشات پوری فرمائے اور زمینی آسمان سے انہیں بھی اپنی حفاظت میں محفوظ رکھیں ناظرین اکرامی میں تمام دوستوں سے یہی التماس کرتا رہتا ہوں لائف ہمارے ساتھ اسد بلوج صاحب ہیں دیگر دوست بھی ہیں نام لیتے ہوئے ٹائم بھی لگتا ہے لیکن میں یہی آپ لوگوں سے غزارش کرتا رہتا ہوں کہ خدا رہا صرف ما شاء اللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں خالی پوست کو سامنے دیکھ کے ایسے نہ جانے دیں نہیں بھی دیکھتے ہیں سبحان اللہ لکھ کے چھوڑ دو آپ نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں جب دنیا سے جائیں گے نام عامال ہمارے سامنے جب آئیں گے تو نام پڑھے جائیں گے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون سی نیکی ہمیں مل رہی ہے پتا چلے گا ملائک بتائیں گے فلاں محفل لائف چل رہی تھی اس میں آپ نے سبحان اللہ لکھا ما شاء اللہ لکھا رب العزت نے رب زلجلال نے کہا میرے اس بندے کو میں بخش جاتا ہوں میرے اس بندے کی اتنے نام عامال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں ناظرین رب کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہمیں نئی اس چیز کا اندازہ رب کریم کتنا کریم ہے وہ کتنا غفور و رحیم ہے وہ کتنا مہروان ہے ہم پہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ ہمیں جو برکت والا مہینہ ملا ہے یہ ہمیں اپنے حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے ناظرین اس مہینے کی بھی قدر کریں ہو سکیں اس کے یہ مہمان مہینہ ہے میں کہتا تو یہی ہوں کہ یہ مہمان مہینہ ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مہنہ مہمان نہیں ہے ہم اس دنیا میں مہمان ہیں یہ مہینہ صدیوں سے جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تو روزے پچھلی امتوں پہ پچھلے نبیوں پہ یہ روزے ان کی امتوں پہ روزے فرض ہوتے رہے لیکن ہمارے روزوں کا طریقہ اللہ نے سب سے مختلف رکھا اور اس روزے کی شان بھی مختلف رکھی اس کی برکت مختلف رکھی ان کی فضیلت دیگر روزوں سے بھی مختلف ہے ناظرین اکرامی میں ایک اور بھی گزارش کروں گا اس ماہ رمضان المبارک میں جو مالدار جو سرمایہ دار جہاں تک آواز جا رہی ہے جہاں تک پہنچ رہی ہے جو دنیا دولت والے سرمایہ دار ہیں اللہ آپ کی روزی رزق میں مال میں سب میں برکت عطا فرمائے آپ پہ زکاة زکاة باجب ہوتی ہے فرض بنتی ہے آپ پہ پیسوں والوں پہ بھی آپ اپنے اردگرد جو غریب ہیں مسکین ہیں جتیم ہیں آپ ان پہ نظر ڈالیں کوئی بیوہ ہے ان پہ نظر ڈالیں ان کے کس چیز کی ضرورت ہے آپ اپنی زکاة کا ایک لسٹ بنا کے آپ ان غریبوں میں یقین جانے اس مہنگائی کے دور میں لوگ جی کس طرح رہیں یہ میرا اللہ ہے وہ خالق کائنات ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے اور دنیا چلتی رہے گی لیکن جو تکلیف میں گزر رہا ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش رہتا ہے وہ میرے رب کی میرے رب کی حکمت سمجھ کے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں لیکن میں صرف یہی گزارش کرتا ہوں وہ غریب منتظر ہوتے ہیں آپ سرمایہ داروں کی طرف نگاہیں ان کی ہوتی ہیں کیوں کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ہمیں سب مال رکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے زکاة ادا کرنی ہے لہٰذا آپ لوگوں سے میں انتہائی عدب سے ہاتھ جوڑ کے بھی یہی التجا کرتا ہوں خدا رہ زکاة فطرہ اور یہ جو بھی ہے آپ غریبوں میں تقسیم کریں گے اللہ رب العزت آپ کے مال کو بھی محفوظ رکھے گا ناظرین کرامی ہم اپنے پرغام رحمت رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس کرم کا شکر کروں کیسے ادا اس کرم کا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجادہ تھا سرکار کی محفلیں شاعر نے کیا کہا ہے سبحان اللہ کہتا ہے میں سجادہ تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں کہتا ہے ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفاتیں میں گناہگار میں گناہگار تھا بے اکل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا ناظرین رحمت رمضان لائف ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے میرے آج کے مہمان محمد عرشد حسینی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں انہیں مائک دیتے ہوئے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں محبوب کی دربار میں نات شریف پیش کریں دو تین جو پڑھ سکے سبحان اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلم اہلالعقدتم باللسانی یفقہ قولی سب سے پہلے تو میں اپنے سامائین اور محفل میں جو حاضرین ہیں میزبان محفل اور مہمان دیگر محفل ان سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب لوگوں کو سب دوستوں کو ولادت با سعادت امام حسن علیہ السلام مبارک ہو اور رمضان کی پندروی سہری بھی مبارک ہو سبحان خیر ہو گا آئیے بہتی پیارا کلام جو پیش کرنے لگاؤں مشہور زمانہ کلام ہے اور یقیناً جب میں اسے پڑھوں گا تو مجھے بھی دلی سکون محسوس ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی رہاتیں نصیب ہوں گی سلاللہ علیہ علیہ رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ کس کی آمد ہے یہ کس کی آمد ہے یہ یہ کیسی چمنہ رائی ہے کس کی آمد ہے یہ یہ کیسی چمنہ رائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے کیا بات کیا بات مدینے کی جی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی تو خیرات کھانے والا پڑے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جبی میں ریغوں سنگے در سباہ تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ریغوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ریغوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ریغوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سباہ سباہ اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے ہاتھ سے دام تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے ہاتھ سے دام تمہارا یا رسول اللہ جبی میری غو سنگ سنگ دام تمہ ہاتھ یا رسول اللہ غلام غلام احمد مختار یوں پہ ہے چان جائیں گے سنگ سنگ غلام احمد مختار یوں پہ ہے چان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ال کا نارا یا رسول اللہ کے ہوگا حشر میں بھی کا نارا یا رسول اللہ جبی میری غو سنگ در تمہ را یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ آئیے سبھان اللہ سبھان اللہ لازم ایک بار میرے ساتھ جو لائیو ٹرانسمیشن میں دوست ساتھ ہیں ان تمام دوستوں سے میں یہی التماز کرتا ہوں سبھان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور کہیں لازم اس وقت جاتے ہیں ہم چھوٹے سے بریک پہ انظار کیجئے واپس ہم آتے ہیں موسیقی 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 تمام دوستوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا سلسلہ جاری ہے پروغام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رمضان مبارک کے حوالے سے فضیلت رمضان کے حوالے سے ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ موسیقی 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 ایک بار آپ بھی تمام دوست دل سے درود و پاک میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھیں ناظرین ایک معلومات دلچسپ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں حضرت سیدنا موسیقی علیہ السلام حضرت موسیقی علیہ السلام عرض کیا کہ اے پروردگار امت محمد کو کون سا مہینہ سب سے زیادہ بزرگ عطا ہوا ہوگا حکم ہوا حضرت موسیقی علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا حکم دیا موسیقی ہم نے ان کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا دیکھیں کب کی بات ہے حضرت موسیقی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا حد موسیقی علیہ السلام نے عرض کیا خدا یا اس مہینے کی فضیلت کیا ہے خدا وند قدوس نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام بندوں پر اور جو کوئی اس مہینے میں روزے رکھے گا تمام آدمیوں کی عبادت کا ثواب اس کے نام آمال میں لکھ دیا جائے گا تب حضرت موسیقی علیہ السلام نے یہ تمنا کی اے پروردگار بڑی التجاس ہے اے پروردگار تو مجھ کو بھی اس امت میں داخل فرما دے تاکہ میں بھی اس ثواب حضرت موسیقی علیہ السلام کیا اس کا رتبہ ہے واحد وہ نبی ہے جن سے میرے رب کریم نے کلام کیا ہے اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا رتبہ بلند مقام جس نبی کو عطا کیا گیا جب اسے پتا چلا کہ امت محمدیہ کو ایسا مہینہ ایسا بزرگ والا مہینہ جو بڑا برکت والا مہینہ عطا کیا گیا تو ایک نبی ہوتے ہوئے بھی دل میں رب کریم سے یہی التجا کیے مجھے بھی اسی امت میں وہ مہینہ مجھے بھی عطا کیا جائے میں اس امت میں بھی ہوں سوچئے ہم کتنے خوش نصیب ہمیں اس اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سامین اکرام ہم اس مہینے کو سو کے گزار دیتے ہیں بڑی غفلت کی نیند میں سو جاتے ہیں جب رمضان چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہائے اللہ ہم سے کیا غفلت ہو گئی ناظرین اب بھی وقت ہے پندرہ روزے چلے گئے ہیں پندرہ ہم کرنے جا رہے ہیں پیچھے رہ گئے روزے بھی پندرہ ہیں ناظرین اکرام اللہ کو راضی کرو اے بندو اللہ کو راضی کرو وہ بار بار یہی منادی ملائک جو لے گھوم رہے ہیں کہ ہے کوئی رب کو راضی کرنے والا اس سے بڑھ کے کوئی مہینہ نہیں یہ یہی چاہیے ہم تو ساری رات ہمیں عبادت میں گزار دیں ہمارے محبوب کریم تائیدار مدینہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کریں ساری رات ساری ساری رات اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور یہاں تک رب کریم خود کہتے تھے محبوب تھوڑا آرام کر لیجئے محبوب تھوڑا آرام کریں اس سے اندازہ لگائیں میرے محبوب تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کس کی لئے کر رہے تھے ہم گناہ غار امت کی لئے اسے پتا ہے میری امت میری امت گناہ غار ہے میری امت خطادار ہے اور ہم اسی کے وسیلے اسی کے اپنے محبوب کے صدقے ہماری خطا ہوں ہمارے غناہوں پہ نظر نہ کرنا اپنی رحمت کو دیکھنا ناظرین رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ تمام دوستوں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ ہمارے ساتھ لائیو رہتے ہیں اور ہمارے پروگرام ضرور ملے گا آپ شیئر بھی کریں گے اس کا آجر سوا آپ تک ملے گا پھر رحمت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے محمد عرشد حسین صاحب میں مائیک بڑھاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں جو اسے کلام پسند ہو وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگوہ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو پسند ہو تو آئیے ایک ایسا کلام بڑھتے ہیں جو سن جو ہر دل کا پسندیدہ کلام ہے اور اس کے بول سن کر سننے والوں کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں تو آئیے بہت ہی پیارا کلام ہاں بے طلب بھی کہ یہاں مل تیہے آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں مل تیہے آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں مل تیہے آتے جاتے سبان اللہ سبان اللہ یہ وہ درخ ہے یہ وہ در ہے نبی کا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہاں یہ وہ در ہے کہ جہاں جہاں نہیں توڑے جاتے سبان اللہ ان کے کردار کا قدنا پر رہی ہے دنیا سبان اللہ ان کے تو قدر تک نہیں نا پیجاتے ہاں ان کے دیوانوں کے قدر تک نہیں نا پیجاتے ہاں بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے بھول جاتے تھے سا غابا غم غم عالم اپنے تھا بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے کب ار دکھ لیتے دکھ لیتے تھے جو سر کار کو آتے جاتے ہاں دکھ لیتے تھے جو سر کار کو آتے جاتے ہاں بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہیں آتے جاتے جاتے مکتب ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ میں غفل الطاب ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ میں غفل الطاب ارے خونِ اصغر خونِ اصغر خونِ اصغر سینہ گردی پجلائے جاتے ہاں خونِ اصغر سینہ گردی پجلائے جاتے ہاں بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے ہاں یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین رحمتِ رمضان لائیو ٹرانشمیشن کا سلسلہ جاری ہے میں آپ تمام دوستوں کا تہہدل سے شکر گزار ہوں آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور سبحان اللہ ریحان علی ریحان علی نے میں سمجتا ہوں دل خوش کر دیئے اتنی بار ماشاء اللہ اور سبحان اللہ لکھائے میں سمجتا ہوں کہ چار پانچ سو بار تو لکھ کے اس نے بھیدیا ہے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس ماہ مبارک کے مہینے کے صدقے آپ کو جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو ناظرین رحمتِ رمضان لائیو ٹرانشمیشن کا سلسلہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حقیقت میں وہ لطفِ زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفِ زندگی پایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو گرمائیا نہیں کرتے زبان پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے زبان پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے ناظرین رحمتِ رمضان لائیو ٹرانشمیشن کا سلسلہ جاری ہے پھر عوام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سانگڑ کے معروف سنہ خان بہت پیارے اور نوجوان اللہ پاک انہیں زندگی دراز عطا فرمائے اور ان کی آواز میں یقین جانے اور بھی زیادہ مٹھاس پیدا کرے حافظ ردوان صاحب کاریب صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم میری محفل میں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اپنے محبوب کے صدقے اس برکت والے مہینے کے صدقے امام حسن کے صدقے پہنٹن پاک آلے رسول کے صدقے سب کی مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو میں مائک دیتا ہوں انہیں اور ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے تھے آئیے کوئی لب خموش نہ ہو حضور کی بارگاہ میں جھم جھم کر اس عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سمات پہ لاکھ سلام آئیے کوئی لب خموش نہ ہو مل کر اور جھم جھم کر سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب الاشق احمد قدیاء دل میں جلا کرتا ہے عشق احمد قدیاء ارے دل میں جلا کرتا ہے اور جس کو سرکار چلا کرتا ہے ارے جس کو سرکار چلا کرتا ہے الحمدللہ ہمارے اس سرکار چلا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جن کو سرکار چلاتے ہیں پھر ان پر کیا کرم نوازی ہوتی ہے کہ جس کو سرکار چلائیں وہ چلا کرتا ہے اور ہوا ہی نہیں سکتا کبھی میرا رزق حرام کیونکہ میرا گھریاں ککٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ وصل علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم بہت خوبصورت کلام ہے انشاءاللہ علیہ وسلم 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 کہ سامنے ہو اگر لوب خید البشر سامنے ہو اگر لوب خید البشر پھر عبادت کا کتنا ہاں مزائے گا سامنے ہو اگر لوب خید البشر پھر عبادت کا کتنا ہاں مزائے گا دل میں ہے یا رضو وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے یا رضو وہ جو ہوں روبرو حافظ صاحب تلاوت تو بھوت کرتے ہوں گے پھر تلاوت کا کتنا ہاں مزائے گا سامنے ہو اگر آپ شاعر کی تمال نہ دیکھیں آہا سبحان اللہ کہ کاش یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے لکھتے ہیں کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے ارے دیوانے پھر چاہیے کیا کہ میری لینے خبر آکا آئے اگر میری لینے خبر آکا آئے اگر پھر آیادت کا کتنا ہاں مزائے گا میری لینے خبر کہ سپنے دیوچ میں نو ماہی ملیا سپنے دیوچ میں نو ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیا باوا تے ڈر دی ماری میں اکھنا کھولا او کتے فیر بچھڑنا جاوا میری لینے خبر آکا آئے اگر میری لینے خبر آکا آئے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین پھر اوام رحمت رمضان کیا ٹرانس میشن کا اختتام پذیر ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے زیادہ ہم نے لوگوں سے آپ نے ٹائم دیا آپ کی محبت ہے اور سنہ خوام کی بھی محبت ہے یقین جانئے ان کی محبت ہے اور خلوص ہے دل سے جب ایک سلسلہ روحہ نہیں چل پڑتا ہے تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزور گیا ہے ہماری محفل میں علیہ السگر قادی صاحب بھی تھے حافظ رزوان قادی صاحب اور محمد عشد حسینی صاحب میں ان تمام دوستوں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں یہ آج میرے سٹیڈیو میں تشریف لائے اور اس پروغام میں شرکت فرمائی ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے اے میرے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دیں اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشوں کی بارش کر دیں یا رب کریم تیرے کن کے منتظر میرے کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں تو ان کو قبول فرما یا رب کریم جو پریشان حال ہیں جو اپنی پریشانیوں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو اپنے نیک بندوں کو جو یاد کرتا ہے وہ ہم سب کو یا رب کریم تو اپنا رحم اور کرم فرما یا رب کریم تو اپنا فضل فرما میرے رب کریم اس ماہ مبارک مہینے کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے اب امت مسلمہ پہ رحم اور کرم فرما اپنی پوری محبوب کی امت پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے وطن عزیز پہ جن دشمنوں کی بری نظریں ہیں یا اللہ انہیں نیست نابود فرما یا رب کریم ہماری اس پاکستان سرزمین کی حفاظت کرنے والے پاک آرمی مجاہدین جو سرحدوں پہ ہے قربانیاں دیتے ہیں یا رب کریم تو ان کی حفاظت فرما یا رب کریم اپنے محبوب کے صدقے اس ہمارے پروگامٹ میں جو شریک ہوئے ان کے دل کی جائز تمانہ مرادیں پوری فرما یا اللہ میری اس ٹرانس میشن کو جو لائب آپ تک پہنچاتے ہیں زیاہ کریشی اور جنید چنہ صاحب اور امجد رسول دیگر دوست یا آئیٹی ٹیکنیشن ساری یا ٹیم ہوتی ہے میں ان تمام دوستوں کا بالخصوص زیاہ ورحمان کریشی ان کا بھی میں تہہ دل سے بھی شکر گزاروں یہ میں کیونکہ ان کے بغیر ٹرانس میشن لائب آپ تک پہنچنا ناممکن ہوتی ہے ان دوستوں کا بھی اس کار خیر میں حصہ ہوتا ہے مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی